میرا نام موسیٰ نباس ہے میں ایک کنیڈین صحافی ہوں میں اس وکنڈا کے شہر ٹورنٹو میں ہوں اور میں آپ کو اس علاقے میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر ہندوستانی و پاکستانی کے کسیر تعداد آباد ہے اس علاقے کا نام تھان کلیف پارک ڈرائیف ہے جسے ازرائے مزاک لوگ اسلامی رپبلک آف تھان کلیف بھی کہتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر مسلم آبادی کی جو بہت بڑی تعداد مقیم ہے اور کنیڈا میں نئے آنے والے جو امیگرنٹس ہیں اکثر جو ہے وہ اسی علاقے میں آ کے ارہائش اختیار کرتے ہیں کنیڈا کے اندر اس وقت عام لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندی ہے صرف دوائیوں حسبتالوں اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کو خریدنے کے لیے جانے والےوں کو اجازت دی جا رہی ہے یہ تھان کلیف کا وہ گنجان آباد علاقہ جہاں پر ہندوستانی اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مقیم ہے اس علاقے کو اگر نیو یورک کے جیکسن ہائٹس یا کونی آئی لینڈ کے ساتھ تشبیح دی جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ان تارکین وطن کی ہے جو امریکہ سے یہاں نائن الیون کے بعد منتقل ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کی یہ ٹرونٹو کا شیپرڈ ایوینیو ہے یہ بہت مصروف شارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ٹرافک جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے آپ کو بتاتا چلو کہ تھاؤنگری پارک وہ علاقہ ہے جہاں پر نئے آنے والے امیگرنٹس اور بہاجرین جو ہیں قیام کرتے ہیں اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں یہ بھی اطلاع تھا کہ ایک سے زیادہ خاندان آباد ہیں اور اس گنجان آباد علاقے میں اس وبا کے پھوٹنے کے کافی امکانات ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے حکومت بار بار پرزور اپیل جو ہے وہ کر رہی ہے کہ باہر نہ نکلیں احتیاطی تدابیر استعمال کریں اور اس کے علاوہ جب سے یہاں کے جو ہے گروسی سٹور میں ایک گوشت کاٹنے والے پاکستانی نجاد شخص کو کرونا وائرس کی وجہ سے حسبتال لے گئے ہیں اس کے بعد لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ اکثریت جو ہے اس علاقے کی آبادی کی وہ حلال گوشت اسی دکان سے ہی خریدتے ہیں یہ یہاں کی مشہور جو ہے اقبال حلال فوڈ ہے یہ ٹرنٹو کے جو ہے مرکزی علاقے میں یہ ہم اقبال فوڈ آئے ہیں اور یہ بند کر دیا گیا ہے سنے میں آ رہا ہے کہ ایک ملازم جو ہے یہاں پر ان کو کرونا وائرس کی وجہ سے ہاسپیٹل لے جائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر بلکل سناٹا ہے کوئی چہل پہل نہیں ہے کوئی لوگ باہر نظر نہیں آ رہے بلکل ایک خوف اور ویرانی کی فضاء جو ہے نظر آ رہی ہے حکومت نے مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رکھے ہیں اور بھاری جرمانے کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ پانچ افراد کے جمع ہونے پر بھی ایک جگہ پر پبندی ہے اگر آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے گھر میں لوگ پائے جاتے ہیں تو اس کے اگر اطلاع گورنمنٹ کو کوئی کر دیتا ہے تو مقامی حکومت کامل آتا ہے اور آپ کو جو ہے گرفتار کر سکتا ہے اور پانچ سو ڈالر سے لے کے ایک لاکھ ڈالر تک کے جرمانے بھی کیا جا رہے ہیں یہ بھی اطلاع میلے کے برہمٹن شہر میں ایک گھر میں پارٹی چل رہی تھی اور یہ جنوبی شایخ خاندان تھا اور ان کو تقریباً اتسی ہزار ڈالر کے لگ بگ جرمانہ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی